قرآن و حدیث کی روشنی میں بیعت کی حقیقت پیش کرنے کے بعد میں اب چاہ رہا ہوں کہ آدابِ مرشد پیش کیے جائیں لیکن ایک مرتبہ پھر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس شخص کو ہم مرشد مانتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کس مقام کا شخص ہوتا ہے تاکہ پھر پتا چل سکے کہ کیا ایسی شخصیت کے بھی آداب ہونے چاہیے یا نہیں ہمارے ہاں جو ولایت کا میعار ہے وہ عام جو معاشرے میں چل رہا ہے اور بے دین لوگوں کا اس سے ہٹ کر ہمارا اسلامی نظریاتی لحاظ سے ولایت کے بارے میں نظریہ ہے تو جس کو ہم ولی کہتے ہیں اس کے بارے میں بڑی مشہور آیت ہے یہ آیت تو بارہا آپ لوگوں نے سماعت کر رکھی ہے لیکن اگلی آیت سننا ضروری ہے کہ جن کا یہ مقام ہے جن کی یہ شان رب بیان کر رہا ہے ان کی آخر کوئی نشانی بھی تو ہوگی قرآن پاک میں ولی اللہ اور مرشد کے لیے جو علامات ہیں وہ دو ہیں فرمایا پہلے نمبر پر وہ ایمان والا ہوگا اور دوسرے نمبر پر وہ متقی ہوگا تو اب ذرا ہم قرآن مجید سے ہی ان دونوں جملوں کی بھی وضاحت حاصل کر لیں کہ ایمان والا کون ہوتا ہے تو سورة الانفال میں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ عَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا اور جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توقل کرنے والے ہوتے ہیں اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اگلی ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق سے اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں یہ پانچ صفات اللہ نے مومن کی بیان کرنے کے بعد فرمایا اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ یہی لوگ صحیح صحیح مومن ہیں اس کے بعد ان کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کو معمولی نہ سمجھنا اللہم دراجاتن اندہ رب بہم ان کے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں وَمَغْفِرَتُ وَرِزْقُنْ قَرِيمُ اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لئے مغفرت ہے اور بڑا حسین جمیل اللہ نے ان کے لئے رزق رکھا ہوا ہے تو اس آیت میں ایمان کی اور اہلِ ایمان کی وضاحت ہوئی اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی بیان کیا کہ ان کے اللہ کے حضور بڑے درجے ہیں تو متقین کون ہوتے ہیں سورة البقرہ کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں وَيُقِيمُنَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق سے خرچ کرتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور اے پیارے حبیب جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْكِ نُورَ اور وہ آخرت پر بھی پورا پورا یقین رکھتے ہیں یہاں بھی ان کی یعنی متقین کی پانچ صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے ان کا آگے مقام ارشاد فرمایا اُلَائِكَ عَلَاهُ دَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَهُمْ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی راہ پر ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں تو یہ وہ دو علامتیں ہیں جو کسی مرشد اور ولی اللہ میں پائی جانی چاہیے اور ان کی صفات کی جو وضاحت ہے وہ بھی میں نے قرآن مجید سے پیش کر دی ہے تو جب اس صفات کے مالک مرشد ہوں تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ جب رب بیان کر رہا ہے تو کیا جو ان کے ہاں طلب علم رہنمائی اور ہدایت کی طلب کیلئے جائے اس مرید کو بھی ان کے کچھ آداب کا خیال رکھنا ہوگا کہ نہیں رکھنا ہوگا موسیقی